آج ہم نے اپنے لیکچر میں مول سے سٹارٹ کرنا ہے اور مول سے سٹارٹ کرتے کرتے ہم لوگ کچھ آگے مزید کلکولیشنز کریں گے دیکھیں یہاں جب ہم مولز کو سٹڈی کریں گے نا تو آپ لوگوں نے ایک چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم کیمسٹری میں مولز کو پڑھتے کیوں ہیں کیمسٹری میں مولز کو پڑھنے کی بہت بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم لوگ کیمسٹری کے اندر گرامز کی ویلیوز کو کنسیڈر نہیں کرتے ہیں ہم مولز کو یوز کرتے ہیں یعنی اگر میرے پاس دس گرام سلفیورک ایسد ہے تو وہ دس گرام این اے او اچ سے نہیں ملے گا ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایکول اماؤنٹ اس کی لے لیں اور اس کی لے لیں اور اس کو ریاکٹ کروانے اب اس کی تھوڑی سی مثال کو ڈسکس کرتے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے میں اسی کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں جاؤں گا اور آپ لوگوں نے اس کو بیسیک لیول پہ پڑھنا ہے اس دی آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر لینے ہیں ہم یہاں سے ایک چھوٹی سی پوائنٹ جو ہے وہ آپ لوگوں پہ سامنے ڈسکس کرتے ہیں دیکھیں مولز کے لیے ہمیں سب سے پہلے ضروری نہیں ہے کہ میرے پاس دس گرام ایچ ٹو ایس او فور ہے تو وہ دس گرام این اے او ایچ سے ملے اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر میں دس گرام کے اندر سے پارٹیکلز الاختر ہوگا اس میں آپ کو دو ہائیڈروجنز نظر آ رہی ہیں تو اگر ہم اس میں دو ہائیڈروجنز ہیں تو میں اس کو لکھ سکتا ہوں ایچ پوزیٹیو ایچ پوزیٹیو اور ایس او فور ٹو نیگٹیو یہ کیٹائنز ہیں اور یہ اینائن اگر میں این اے او ایچ کی بات کرتا ہوں تو اس میں آجے گا ایک پوزیٹیو اور ایک نیگٹیو اب میں جنرل سے بات کروں کہ اگر دس گرام میرے پاس اس ٹو ایس او فور ہے تو کیا یہاں پر سیم اماؤنٹ آ رہی ہے جنہوں نے آپس میں ریاکٹ کرنے ایسا نہیں ہوتا تو جب ہم کبھی مولز کی کلکولیشن کرتے ہیں تو ہم کنسیڈر کرتے ہیں نمبر آف پارٹیکلز کو یاد رکھئے گا دنیا کی کسی بھی ریاکشن میں گرامز کو نہیں دیکھا جاتا دیکھا جاتا نمبر آف پارٹیکلز کتنے گرام میں ہوں گے مسال کے دور پہ اگر میں لکھوں اچ سی ای اور میں لکھوں این اے او ایٹ اس کے بھی دو پارٹ ہیں اس کے بھی دو پارٹ ہیں ایک آ گیا ایٹ پوزیٹیو ایک آ گیا سی ایٹ نیکٹیو اس طرح ایک آ گیا این اے پوزیٹیو اور ایک آ گیا او ایٹ نیکٹیو اگر ہم ان کو آپس میں ملاتے ہیں تو یہ ایچ پوزیٹیو اور یہ او ایچ نیکٹیو یہ دونوں جب آپس میں ملیں گے تو یہ وارٹ بن جائے گا آپ سب فارمولا جانتے ہیں وارٹ کو اس کا مطلب اگر ایک پارٹیکلز کا ہوگا تو ایک پارٹیکل اس کا چاہیے تو ہم لوگ پھر اس کے گرامز نہیں دیکھتے بلکہ گرامز کے مولز بناتے تو مولز بنانے کا طریقہ کیا ہے اگر ایٹم ہے تو اس کا ایٹومک میس مولیکل ہے تو اس کا مولیکلر میس آئینک سپیشی ہے تو فارمولا میس یا آئینک میس اس کو گرامز میں کنورٹ کرتے ہیں ابھی گرام میں کنورٹ کیسے کرتے ہیں یہ دیکھیں آپ کے پاس پریوارڈک ٹیبل موجود ہوگا جب آپ لوگ اس کو کریں گے پیپر میں بھی پریوارڈک ٹیبل ساتھ گیون ہوتا ہے تو جب ہم پریوارڈک ٹیبل ساتھ گیون ہوگا اور ہم اس کو جس فورا ملٹ میں اس کو ریز کرتے ہیں تو جب ہم ایسا کوئی قویسٹن کریں گے تو کس طرح سے ہوگا توجہ دیں گے ذرا آپ کے پاس اگر فرض کریں ٹین گرامز ہیں ہیلیم کے ایٹمز ہیلیم ہے سوری ٹین گرامز تو بتائیں اس کے مولز کیسے بنیں گے مولز بنانے کے لیے آپ کے پاس کی دس کرامز کا گیون میس ہے اور اس کا جو مولیکلر میس ہے جب آپ پریوارڈک ٹیبل میں دیکھیں گے ایسے ہیلیم ایک ڈبے میں لکھا ہوگا آپ کے رائٹ کارنر پہ اس کی یہاں پر کئی فور لکھا ہوگا یہاں پر ٹو لکھا ہوگا یہ جو فور ہے یہ اٹومک میس کے علاقے تو ہم کہیں گے ٹین گرام ڈیوائیڈ بائی فور تو آپ کا انصر آجے گا ٹو پوائنٹ فائل تو ہم نے اس کے مولز بنا لی جو بھی میس گیون ہوگا آپ نے اس کو ڈیوائیڈ کر دینا ہے اس کے اگر ایٹم ہے تو اٹومک میس ہے فرض کریں اگر میرے پاس مولیکیول ہے جیسے ایچ ٹو اگر میرے پاس ایچ ٹو او کے چلے دس گرام یہ ہے تو اس کے مولز کتنے ہوں گے بڑا آسان طریق ہے اس کے مولز بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہم گیون میس ٹین ہے ٹین لکھیں گے اب اس کا ہم نے نکالنا ہے مولر میس مولیکیول کا میس کتنا ہے اور یہ مولیکیول کا میس ملے گا ایچ ٹو او ہے تو ہائیڈروزن کو پریوریٹ ٹیبل میں دیکھیں گے تو یہ ہوگا ون اس کے کتنے ہیں ٹو تو ون ملٹیپلائی بائی ٹو پلاس اوکسیجن سکسٹین تو آپ کے پاس آجے گا ٹو پلاس سکسٹین ڈائیڈرز ایک پلس ٹو ایٹین تو آپ کریں گے ٹین ڈیوائیڈڈ بائی ایٹی تو جب آپ ٹین کو ایٹین پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو آپ کے پاس اس کے مولز نکلائیں گے بڑا سیمپل طریقے اس میں کوئی ایسیج راکٹ سائنس نہیں ہے سیمپلی آپ لوگ اس کا جو گیون میس ہے یہ آپ کے پاس آجے گا پوائنٹ فائیف فائیف مو اب تھوڑا سا مزید اس کو لے کے چلتے آگے جب آپ کو کوئیسٹنز آئیں گے تو آپ نے مولیکلر میس نکال کے اس کے اندر پھٹ کرنا ہے اور آپ نے آنسر فائنڈ آٹ کر رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی اس میں خاص راکٹ سائنس نہیں ہے اگر ہم فارمولا میس کی بات کریں تو میں بتا چکا ہوں کہ آئینز جو ہوتے ہیں وہ اکیلے اکیلے نہیں ہوتے بلکہ آئینز گروپ میں ہوتے ہیں جیسے فرض کریں یہ پوزیٹیو جو ہے وہ سوریم کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور جو نیگٹیو ہے یہ کولورین کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں کولورائیڈ آئین کو اور سوریو تو پلاس مائنس ایک دوسرے کو کھینچتے ہیں اس طرح ایک طرح مائنس اور ایک طرح پلاس ہو تو وہ بھی ایک دوسرے کو کھینچتے ہیں اس طرح مائنس پلاس ایک دوسرے کو کھینچیں گے اور پلاس مائنس بھی ایک دوسرے کو اٹریکٹ کریں گے تو جب آپ ان کو ملائیں گے تو دیکھیں آپ کے پاس جو آئینز ہوتے ہیں نا بھٹا وہ ایک بہت بڑا کمپاؤنڈ بناتے ہیں یہ ایسے پھیلتا جاتا ہے اس دیا پھر ان کا فارمولا میں سوچ کرتے ہیں کیونکہ اس کا فارمولا دیکھنا ہوتا ہے ہم نے این اے سی اے اگر میں کہوں آپ کا پاس ٹین گرینز این اے سی ایل ہے تو سوڈیم ٹونٹی تھری اور کلورین تھرٹی پائیف یہ آپ کو پیلوڈٹیبل میں مل جائے گا ان کا آگیا فیفٹی ایٹ آپ کیا کریں گے گیون میں ایسے ٹین ڈیوائیڈو بے مولر میں ایسے ٹی ایٹ تو جب آپ ٹین کو فیفٹی ایٹ پہ ڈیوائیڈ کریں گے آپ کے پاس آج کا آنسر آ جائے گا یہ ایک بلکل سیمپل سا طریقہ ہے مولز فائنڈ یہ فارمولہ مولز کا نمبر آف گرام مولز اور ایلیمنٹ نمبر آف ایلیمنٹ مولر میں ایلیمنٹ لائک آپ ان دونوں کو اس ایکویشن کو یاد رکھیں گے آپ لوگ ٹھیک ہے مولر میں نکالنے کا طریقہ میں نے بتا دیا اگر مثال کے طور پر آپ سے کہا جائے کہ ایٹین گرام گلوکوز میں کتنے مولز ہیں تو گلوکوز کا فارمولا ہے سی سکس ایج ٹویل فو سکس کے گیون ہوگا آپ کو تو چھے کاربن ہے تو اب کیا کریں گے کاربن کا محص ہوتا ہے ٹویل ملٹیپلائے بے سکس پلس ہائیڈروجن کا محص ہوتا ہے وان اور یہ ٹویلس ہیں پلس اکسیجن کا محص ہوتا ہے سکسٹین ملٹیپلائے بے سکس یہ جب آپ ٹوٹل کریں گے تو یہ آج ہے کا وان ایٹی تو نمبر آف مولز کیسے نکلیں گے ایٹین ڈیوائیڈ بائی وان ایٹی تو یہ آپ کے پاس آجے گا پوائنٹ وان مولز اس طریقے سے آپ لوگ ان کے مولز کو فائنڈ آٹ کر سکتے ہیں یہ کوئی زیادہ مشکل چیز انشاءاللہ نہیں ہوگی آپ لوگوں کے لئے تو اگر ہمیں مولز کی سمجھ آگئی ہے یہ ریکھیں اس میں ایوگیڈروز نمبر آف پارٹیکلز کو یاد رکھیں の۔ بالمر پاس ہم ہے؟ یس نے نمبر آف پارٹیکلز ہوں گے سکسپوائنٹ ڈیوائیٹ pops faces 23 différentary Livest up نمبرج کے ایچاف ٹیلیوائی انسیانسٹ تھے ڈیوائیڈروز ڈیوائیڈ کارپن Андрей ڈیس نمبر آ کے ٹیلی ڈیوائیڈوس سکوفائی کارپن ٹیلیس نمبر Empire اگر کسی بھی چیز کا ایک مول ہوگا یاد رکھنے کسی بھی چیز کا ایک مول ہو تو آپ کے پاس اتنے نمبر آف پارٹیکلز اس میں موجود ہوتے ہیں یہ دیکھیں سوڈیم is made of a single atom اس کا اٹومک میس ٹونٹی تھری ہے اسی طرح آئیوڈین کا مولیکلر میس ٹو پپٹی فور ہوتا ہے وارٹر کا ایٹین ہوتا ہے یہ آپ لوگ فائنڈ آؤٹ کریں گے تو جو آپ کے پاس ایکول نمبر آف پارٹیکلز یا مولز آ جاتے ہیں اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں یہ آپ کے سامنے ہے جس کو ریڈ کر لیجئے گا ہم کسی ایٹم کی پرسنٹیج نکال لیں گے تو کیسے نکال لیں گے دیکھیں وہ یہاں پر پی سی ایل فائٹ فاس فورس کا میسہ پیٹا تھرٹی تھرٹی ون کر لیں اور جو کلورین ہے اس کا میسہ تھرٹی فائٹ جب آپ پانچ کلورین ہیں تو پانچ کلورین کو ملٹیپلائے کریں گے اس کے میس کے ساتھ تو ٹوٹل میس کتنا آ جائے گا فاس فورس کا میس اور پانچ کلورین کا میس یہ آگیا ٹو زیرو ایٹ اب آپ نے پرسنٹیج نکال لیں گے فاس فورس کی تو فاس فورس کا میس اوپر لکھے رکھیں گے ڈیوائیڈ کر دیں گے ٹوٹل میس سے ملٹیپلائے کر دیں گے اس طرح کلورین کا میس اوپر رکھیں گے جو اس کمپاؤنڈ میں ٹوٹل میس کو نیچے رکھیں گے ملٹیپلائے کر دیں گے اس کی مثال لیں لیتے ہیں کہ آپ سے پوچھا جائے پرسنٹیج آف نائٹروجن ان یوریا اب یہ یوریا کیا ہے یہ جو خات کے طور پر استعمال ہوتا ہے یہ فارمولا ہوتا ہے یوریا کا اب اگر آپ دیکھیں تو اس میں ہم اس کو لکھ سکتے ہیں اس میں چار ہائٹروجن ہیں دو ادھر ادھر تو ایج فور اس میں ایک کاربن ہے تو ہم ایک کاربن لکھ لیا دو نائٹروجن ہیں تو اینٹو لکھ لیا ایک اکسیجن ہے تو یہ لکھ لیا تو اس طرح سے آپ نے یہ آپ کو گیون ہوگا وہاں پہ یہ فارمولا گیون ہوگا چار ہائٹروجن ہے ایک ہائٹروجن کا محس 1 1 into 4 پلاس کاربن ہے تو کاربن کا محس 12 پلاس نائٹروجن ہے تو نائٹروجن کا محس 14 ملٹیپلاہ 2 2 آئے کیونکہ اور اکسیجن 1 ہے اس کو لکھ لیں گے 16 جب آپ ٹوٹل کریں گے تو آپ تانسر آجیں گے 16 نائٹروجن ہے تو آپ نے نائٹروجن کی پرسنٹیج نکالنی ہے یوریہ میں تو بڑا سیمپل طریق ہے 14 2 2 28 divided by 60 multiply by 100 آپ جب یوں اس کو کریں گے آپ کے پاس پرسنٹیج آ جائے گی 28 divided by 60 multiply by 100 46 % 46.6 تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے پرسنٹیج نکالنے کا ٹھیک ہے اب ہمارے پاس یہ تو solid material کی بات ہو رہی ہے نا لیکن اگر ہم اس کو کسی solution میں دیکھیں یہاں سے بڑے important point آنے والے ہیں ہمارے کہ ہمارا solution کیسے بنتا ہے دیکھیں percentage weight by weight percentage weight by weight کا مطلب کیا ہے آپ کے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی solution میں ایک کو کہتے ہیں solute اور ایک کو کہتے ہیں solvent یہ solute کیا ہے اگر میں نمک کو پانی میں ڈالوں تو نمک کی amount کم ہوتی ہے تو نمک کینئے salt ایک solute ہے اور پانی کی مقتار زیادہ ہوتی ہے وہ ایک solvent ہے تو یہاں دیکھیں percentage weight by weight کا مطلب کیا ہے hundred parts by weight of solution جیسے اگر میں کہوں 5% weight by weight sugar solution will contain 5 gram sugar and dissolve in 100 grams of solution in water مسال کے طور یہ بڑی توجہو دینی ہے یہ میرے پاس کوئی weight balance ہے ٹھیک ہے ادھر ویڈ آ رہا ہے اور اس weight balance پہ آپ نے ایک solution بنانا ہے آپ کیا کریں گے آپ یہاں پر ایک بیکر رکھیں گے اور ابھی کا جو weight ہوگا اس بیکر کے ساتھ اس کا جو آپ consider کرنا ہے وہ آپ consider یہاں پہ 00 آ رہا ہے weight اب آپ نے سب سے پہلے اس میں 5 گرام شگر ایڈ کریں گے اس کا ویٹ یہاں پہ پانچ نظر آنا شروع ہو جائے گا اس کے بعد آپ اس پانی ڈالتے جائیں کب تک وارٹر ایڈ کرتے جانا آپ نے آپ نے tب تک وارٹر ایڈ کرنا ہے جب تک اس کا 100 نہ ہو جائے تو total weight 100 ہے اور 5 gram weight sugar ہے 95 gram weight ہوگا water کا اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر 5% solution بنانا ہے تو weight of solution divided by mass of solution total mass of solution کتنے کا بنے جس میں شگر اور پانی دونوں ہوں گے 100 multiply 100 یہ آپ کا 5% solution آ جائے جی اس کی practice problem ہے جی calculate the percentage of sodium colliding 2.0 gram ncl dissolving 20 grams of water 2 gram ncl اور 20 gram پانی مجھے یہ بتائیں weight of solution کیا ہوگا 20 gram پانی میں جب 2 gram ncl نمک ڈال دیں گے تو 2 divided by 22 multiply by 100 that is equal to 9.09 percent اب اسی طرح percentage weight by volume اب weight by volume کا مطلب کیا دیکھیں اب آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ اس کو weight balance پہ آپ کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے solution کو یہ اس طرح کر کے ہمارے پاس cylinder آتا ہے جس کو ہم لوگ measuring cylinder کا نام دیتے اس پہ کچھ values ہوتی ہیں اگر ہم اس کے اندر تھوڑا سا addition کریں یا تھوڑی سی چیزوں کو add وغیرہ کریں تو فرض کرلیں مجھے بنانا 10 گرام گلوکوز میں 10 گرام گلوکوز ویٹ کی یعنی شوگر چینی ویٹ کی اور میں نے اس کے اندر add کر اب مجھے ویٹ لینا ہے solute کا جو نیچے ہوتا وہ solvent ہوتا solvent کا ویٹ نہیں لینا بلکہ مجھے کیا کرنا ہے یہ پر فرض کرنے یہ value ہے 100 کی تو سب سے پہلے مجھے اس کے اندر add کر دینا ہے اپنا solute جو یہاں پر موجود ہے اور اس کے بعد اس پہ مجھے پانی ڈالنا چاہیے کب تک پانی add کرنے جب تک اس کا volume یہاں پر نہ پہنچ ہے اب میں 100 تک اس میں water add کر جب اس کو میں mix کر لوں گا تو یہ میرا 10 percent weight by volume solution اس کے علاوہ بات کرتے ہیں percentage volume by weight آپ کے پاس solute کا volume ہوگا solution کا weight ہوگا جیسے میں 10 centimeter cube alcohol لے لیتا ہوں مجھے اس کا weight نہیں دیکھتا تو میں نے اسی طرح weight balance کے اوپر بیکر رکھا ہوگا ہے اور اس بیکر کے اوپر بیکر کے اندر سب سے پہلے میں نے weight کر کے 10 centimeter cube alcohol add کر اب اس کے بعد جو بھی weight ہوگا مجھے اس سے مطلب نہیں لیکنہ volume دیکھ رہا ہوں میں پھر میں اس کے اندر پانی اور جب water کروں گا تو کہا تک بھر دوں گا میں اس کو بھر دوں گا تقریب جب اس کا weight آرہا ہوگا 100 gram تو اب میرا solution ہوگا 10% weight میرا پاس total solution کا weight total solution کا weight کا volume 1 centimeter q میں ہوگا اور اگر اسی کو reverse کریں volume by volume جیسے میں کہتا ہوں میرے پاس اسی طرح کا ایک میرنگ سیلنڈر ہے جس پہ values لکھ ہوئی ہیں what I need to do میں نے اس کے اندر اسی طرح سے سب سے پہلے اپنا جیسے آپ نے دیکھ آگا لوگ شربت بنا رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے اس کے اندر 10 سنٹی میٹر کیوگ سولیوٹ کیا اور اس کے بعد اس کو کہا تک بھر دی اس کے بعد میں نے اس کو 100 سنٹی میٹر کیوگ تک فیل کر دیا سارا اب جو میرا سیلیوشن بنے گا وہ 10 پرسنٹ ویٹ بائی وولیم سیلیوشن سوری ویٹ بائی وولیم ہوگا یہاں وولیم آنے بیٹ نہیں یہاں بھی 100 سنٹی میٹر کیو بائی وولیم اور سیلیوشن اس ہنڈر ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ لیجئے گا اس کی کریکشن کیا تو یہ آپ کے پر چار کسل کے سیلیوشن ہوتے ہیں اب ہم لوگ آئیں گے مولیرٹی کی طرف یہ مولیرٹی جو ہے آپ کو جتنے سیلیوشن ملتے ہیں وہ ہم مولر سیلیوشن کے حوالے سے دیکھتے یہ مولر سیلیوشن کیا ہیں انڈرسٹین کریں گے مولیرٹی مولیرٹی is the number of مول of solute dissolve per decimeter cube of these solutions ایک decimeter cube of solution میں اب one decimeter cube کیا چیز ہے اصل میں یہ thousand centimeter جس کو آپ one liter بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے one liter of solution میں کوئی چیز بنائی ہے تو اس کو آپ لوگ کہتے ہیں molar solution اب ہم اس کی example کرتے ہوں how to prepare molar solution اس میں آپ نے سب سے پہلے بنانے ہوتے ہیں moles اور moles کو آپ نے dissolve کر دینا ہے one liter of solution یہ آپ کے پاس molarity کا فارمول اب اس فارمول کی مدد سے ہم لوگ تھوڑا سا ذرا یہ point مزیدار ہے technical ہے اس دی آپ کو ذرا توجہو سے سیکھنا پڑے گا یہاں دیکھیں ذرا میں اس ہی فارمول کی مدد سے ان کو solve کرتا ہوں جس فور منت میں اس کو میٹ کر مول اس اقویل سٹو مسلم سو مول کس کے برابر آئیں گی مول آئیں گی مول سلوشن جس کو مولاریٹی کرتے مولاریٹی 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 چیز کو انڈسٹینڈ کرنے یہ بڑا امپورٹن پوائنٹ ہے دیکھیں میں کہتا ہوں میرے قویشن ہے پریپیر کریں چلیں ہم پہلے وان مولر سے کرتے ہیں پریپیر وان مولر سلیوشن آف این اے او ایچ این وان سمپل کہ آپ نے پریپیر کرنا ہے ایک لیٹر تو اس کو ادھر انڈسٹینڈ کر لیتے ہیں ایک لیٹر میں کیسے پریپیر ہوگا این اے او ایچ سب سے پہلے آپ نے اس کے مولز نکال دیا وان مولر سلیوشن اس کا مطلب اس میں کتنے مولز اف این اے او ایچ وان مول اف این اے او ایچ لیکن یہاں پر گیون ہے وان مول اے ایچ وان مول اے ایچ تو ہاو یو کن پریپیر ایچ اچھا جی اس میں دیکھیں وان مول اے ایچ ہم بناتے کیسے اگر میں بات کروں این اے او ایچ تو آپ دیکھیں کہ سوڈیم کا میس ہے کونٹی تھری ہائیڈروجن کا میس ہے سبسٹین اور ہائیڈروجن کا میس ہے ٹوٹل ہو گیا یہ آپ کے پاس اس کا مولر میس ہے اب مجھے یہاں پر سب سے پہلے کیا نکال لیں اس کے مولز تو وان مولز مولز کا فارمولا ہم نے پڑھا تھا اس اکول ٹو گیون میس گیون میس گیون میس کتنے ہیں مجھے نہیں بتا اور اس کا مولر میس کتنے ہیں 40 جو ہم نے یہاں فائنٹ کیا تو گیون میس کتنا آ جائے گا ہمارے پاس جو x ہے جاتیز ایکول ٹو وان ملٹیپلائے پر فورٹی یا ریوائیڈ اور ایدر ملٹیپلائے ہو جائے گا x is equal to 40 اس کا مطلب مجھے اگر وان مول بنانا ہے تو مجھے 40 گرام تو میں سب سے پہلے کیا کروں گا میں اپنا سمپل سا کام کروں گا میں 40 گرام یہ دیکھیں یہ ایک بیکر ہے میرے پاس جی یہ دیکھے گا یہ آپ کے پاس 40 گرام سب سے پہلے یہاں پر اس بیکر میں جو کچھ یوں آپ کے پاس ایک بیکر ہے اس پر کچھ ویلیوز بنی ہوگی ہے اس پر کر لیتے ہیں کہ یہاں پر ویلیو ہے 1000 سینٹی میٹر اس کے لیے ایسی ایک راؤنڈ بوٹم فلاسک بھی یوں جو بنی ہوگی اور اس کے بھی یہاں پر ویلیو 1000 ہوگی دونوں کا فنکشن ایک جیسے یہ ہوگی اب دیکھیں ہم نے کیا کیا ہم نے ون مولر سلیوشن بنانا تھا تو سب سے پہلے میں نے یہاں پر 40 گرامز این او ایچ رکھ دیا جب یہاں پر میرے پاس 40 گرامز این او ایچ آ گیا اب مجھے اس کے اندر کیا کرنا ہے مجھے اس میں 1000 سینٹی میٹر کیوب تک وارٹر ایٹ کرنا تو یہ میرے پاس کیا آ گیا ون مولر سلیوشن بن گیا ایک لیٹر میں یہ آپ کے بس بڑی سمپل کلکولیشن اس کے مولز نکالیں اور آپ اس کو یہاں پر بنا لیں اب اسی مولیریٹی کے فارمولا کو ہم تھوڑا سا مزید انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اگر ہم اس مولیریٹی کے فارمولا کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھیں تو اسی فارمولا کی مدد سے آپ کو کچھ چیزیں سمجھ جائیں دیکھیں مولیریٹی کا فارمولا اصل میں برابر ہے مولز کے اور مولز ہوتا ہے given mass divided by molar mass اور اس کو ہم total کو جو مولز بنتے ہیں اس کو ہم لوگ وولیم لکھتے ہے وولیم اور انڈ ڈیسی میٹر اب فرض کریں آپ کو question آ جائے اس طرح کو question میں پیپر میں پوچھ سکتا ہوں پیپیر کریں ون مولر ایج ٹو ایس ایس او فور سلیوشن ان ون ہنڈرڈ سینٹی میٹر کیو سلیوشن اب یہاں پہلے ہم نے تھاؤزنٹ لیا تھا نا ون تاؤزن سینٹی میٹر کیو یا ون دی سینٹر کیو یہاں پر وہ کہہ رہا ہنڈرڈ میں آپ نے ڈیزولف کرنا تو اب آپ لوگ یہ اوپر جو فارمولا لکھ ہے اس کی مدد سے اس کو solve کریں دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ میرا given mass کیا ہوگا مجھے یہ پتا ہے کہ میں molarity بنانی ہے one molar to molarity کی جگہ میں لکھتی ہے one that is equal given mass کتنا میں لکھتی ہے x مجھے نہیں پتا کہ given mass کتنا ہے اس کا molar mass کتنا ہوگا this is very important اب آپ H2SO4 کا molar weight find کریں H2SO4 2 into 1 like آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس hydrogen کا mass 1 ہے اس کو ملٹیپلائی کیا 2 کے ساتھ پلس sulfur کا mass 32 ہے پلس oxygen کا mass 16 ہے اس کو ملٹیپلائی کر کیا 4 کے ساتھ تو یہ آگیا 2 پلس 32 2 پلس 64 اس کا total mass آگیا 98 یہ آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھیں ہمیں یہاں پر سمجھ جائے کہ sulfuric acid کا molar mass 98 x divided by molar mass 98 98 multiply by volume of solution in decimeter cube جبکہ آپ کو given ہے centimeter cube میں اس centimeter کو آپ نے decimeter میں convert کرنا ہے بڑا simple ہے کوئی مشکل چیز نہیں کیسے کریں گے ایک تو آپ نے اس centimeter cube ہے اور آپ اس کو convert کرنا چاہتے ہے decimeter cube میں آپ اس کو thousand سے divide کریں پھگی آپ پاس آجیے گا point one decimeter multiply by one by point one کیونکہ 100 centimeter اور یہاں آپ نے unit کا خیال رکھنا ہے آپ نے ہمیشہ اس کو decimeter cube میں convert کرنے تو جب آپ اس کو multiply کرنے x is equal to unit divide or multiply ہو جائے گا 98 or you point one with the divide or multiply ہو جائے گا point x is equal to 9.8 ریمز یہ ہمارا given محصتہ اب ہم نے کرنا کے ایسا solution بنانے کے لئے جیسے میں کہہ رہے تو یہ آپ پر round bottom فلاسک ہے تو آپ نے گرام ہے یہ ویٹ ہے اور 1000 سنٹیمیٹر کیو یہ وولیم ہے تو molarity یاد رکھیں گے it is weight by volume ratio ہمیشہ یاد رکھیں کہ molarity is actually weight by volume ratio یہ آپ کی پاس ایک point آگیا اچھے یہاں سے ہم نے چھوٹا سا اور پوائنٹ سیخ لینا ہے اور وہ ہے dilution off ایک solution کو dilute کیسے کیا جاتا ہے یاد رکھیں گے ہم بلا وجہ solution کو dilute نہیں کر سکتے یا ہر بار نیا solution نہیں بنا سکتے مثال کے طور پر آپ کو چاہیئے point one molar solution آپ کو چاہیئے point two molar solution آپ کو چاہیئے point three molar solution میں بات کر لیتا ہوں nao ch suppose کر لیں آپ کو چاہیئے point five molar solution تو اب آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ nao ch کیا یہ سارے solution منانے ہیں ایک تو طریقہ ہے کہ یہ ہمیں چاہیئے جی fifty centimeter cube میں یہ ہمیں چاہیئے hundred centimeter cube میں یہ بیٹا چاہیئے ہمیں thirty centimeter cube میں ہمارے experiment میں فرض کریں use اتنے اور فرض کریں 40 centimeter تو میں سب سے پہلے اپنا ایک stock solution prepare اور یہ stock solution کون سا solution ہوگا جو میں نے laboratory میں بنا کے پہلے سے رکھا ہوگا مجھے بار بار یہ solution نہیں منانے پڑے گی میں ایک solution ہوگا یہ stock solution کیا ہوتا ہے آپ لوگ نے دیکھا ہو کہ آپ وزار سے روح افزا کی یوں ایک bottle لے کر آتے ہیں اس روح افزا کی بوٹل میں جو روح افزا موجود ہے وہ concentrated ہوتا ہے آپ اس کی تھوڑی سی amount اس glass میں ڈالتے ہیں اور اس کے بعد پانی ڈال کے اس کو dilute کر لیتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس ایک stock solution آجے میں اس میں پانی ڈال کے اپنی مرضی سے dilute کر لیں تو اس کو ہم لوگ dilute solution کہتے ہیں مثال کے طور پر میرا stock solution ہے one molar nao پہلے سلی باٹری میں بنا ہو ہے آپ نے یہ دیکھا ہم نے یہاں پر solution بنایا تھا یہ والا one molar solution one molar nao in thousand centimeter cube تو میں نے اسی solution کو use کر لیا one molar nao یہ میرا stock پڑا ہوا تھا اب یہاں پر ہم نے ایک formula use کر لیں formula ہے m1 v1 that is equal to m2 v2 m1 v1 ہوتا ہے given جو آپ کو given ہے جو آپ کا stock ہے جو store پی ہے stock solution مطلب جو آپ کا store میں پڑا ہو ہے اور یہ m2 ہے جس کو prepare کرنے آپ نے اب اسے توجہ سے سیکھئے گا میرے پاس m1 کیا ہے جو میرا stock solution ہے یہ دیکھیں one molar میں نے یہاں لکھت ہے one اس کا کتنا volume use ہوگا مجھے نہیں پتا لیکن میں نے اسے بنانا کیا فرض کریں یہ بنا ہم نے اسے بنانا ہے point one molar اور کتنے centimeter cube میں بنانا ہے 50 centimeter cube تو v1 is equal to point one multiply by 50 یہ وانے در آکھ ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو v1 آج گا sorry 5 اس کا مطلب اب مجھے کیا کرنا ہے میرا جو یہ stock solution پڑا ہوئے ہے مجھے اس stock میں سے 5 centimeter cube solution نکال لیں جو one molar اور یہ پانچ centimeter cube نکال کے بعد مجھے اس طرح کا بیکر ہو سکتا ہے کوئی کونکل فلاسک ہو سکتی ہے سوری یہ راؤن بوٹم فلاسک ہو سکتی ہے جس پہ ویلیو بنی ہوگی 50 یہ یہ ہمارے پاس فرض کرنے یہ 50 ہیں اور یہ 100 ویلیو تو مجھے سب سے پہلے اس کے اندر پانچ گرام اپنا solute ڈال دی جو stock solution تھا میں نے اس میں پانچ گرام ایڈ کر دی اب کہا تک بھر لیا میں نے اس کو بھر لیا 50 سنٹی میٹر کی اٹھ جب میں نے یہ مکس کر لیا پانچ گرام ڈالنے کے بعد total volume میں نے 50 کر دیا اس solution کو کہیں گے point one molar in 50 گرام آپ ان میں سے یہ سارے practice کر سکتے جیسے میں چوتھے والے کو practice کر رہتا ہوں part number four میں وہ کہتا ہے 40 سینٹی میٹری تو فارمولا یوز کریں گے سیمپل M1 V1 that is equal to M2 V2 M1 کیا ہمارے پاس molarity کتنی تھی ہمارے پاس جو ہمارا stroke solution ہے یہ question میں given ہوگا آپ یہ آگیا one molar کتنا volume اس کا use ہوا میں لکھ دیا V1 مجھے نہیں بتا M2 کتنا ہے میرے پاس 0.5 اور کتنا volume میں بنانا 40 تو V1 آگیا 0.5 into 4 اگر آپ 0.5 کو 4 سے multiply کریں 0.5 multiply by 40 تو یہ آجے گا 20 20 میٹر اس کا مطلب کیا ہے وہ ہی جو ہم نے پہلے سیخ ہے آپ نے stock solution میں سے 20 centimeter cube add کر دینا ہے کہا پر پر کر لیں آج کوئی ایسی conical round bottom flask ہے جس پہ یہاں value 40 ہے نہیں تو اسی طرح کا cylinder لے لیں گے کوئی بھی چیز ہو سکتی اس میں آپ نے سب سے پہلے یہ فرض کر لیں 50 ہے یہ ہمارے پاس 50 مجھے کیا کرنا ہے مجھے سب سے پہلے اس کے اندر 20 سینٹی میٹر کیو اپنا سٹاک آئیٹ کرنا جو میرا 1 مولر سلیشن تھا اور پھر اس کو کہاں تک ڈیلیوٹ کر لینا ہے پھر مجھے اس کو ڈیلیوٹ کر لینا ہے 40 پانے ڈال اب اس کو مکس کروں گا تو یہ میرے پاس سلیشن بنے گا یہ کون سا ہوگا یہ پائنٹ مولر ہوگا 40 سنٹی میٹر کیو میں تو یہ آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے امپورٹن چیز ہے اس کے بعد آپ کو بک میں دکھا دو ابھی تک ہم نے کیا کیا یہ دیکھئے گا یہ پرابلم ہے آپ کیا کیا ہوگی اگر ہم 20 پوائنٹ سیون گرام جو پوٹاشیم کاربونیٹ کو ڈیزول کریں 500 سینٹ کیو باف سلیوشن میس کتنا ہے 20 پوٹاشیم مولر میس پوٹاشیم کاربونیٹ کا نکال لیں گے پوٹاشیم کا 39 ہوتا ہے ملٹیپلائی کر دیں گے یہاں کاربن ہے پلس کاربن کا میس ہوتا ہے او 3 ہے تو ایک اکسیجن کا محس ہوتا ہے سکسٹین تو 3 اکسیجن کا محس دے لیں گے ہم کریں گے تو ہمارا آنسر کتنا آجے گا ہمارے پاس سینٹی میٹر کیو میں تو کس میں کنورٹ کرنا ہے دیس میٹر کیو میں تو وہ کہتا ہے اگر سین گرام پوٹاشیم کاربونیٹ پائی ہنڈ سینٹی میٹر کیو بوف سیلوشن میں حل کریں تو مولیرٹی کیا آئے مولیرٹی نکال نہیں گیون میس یہ ہے اور ہم نے اس پائی ہنڈ سینٹی میٹر کو دیس میٹر کیو میں کنورٹ کیا اور اس کا طریقہ میں آپ لوگ کو بتا چک ہوں آپ نے فائی ہنڈر کو ڈیوائیڈ کرتے نی تھاؤزن کے ساتھ یہ پائی 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 یہ پائی مول پر دیس میٹر کیو یہ دیکھیں what is سٹاک سلوشن کامن سچ ایڈ سٹینڈر کنسنٹریشن آپ نے بنا تر رکھ آپ کے پاس ڈیلوشن فارمولا کے ایمان میون ایم یہاں سے ایک ریال لائف ایم کرتے ہیں اس بات کو سمجھ لیں آپ مارکٹ سے کوئی سلوشن پر چیز کرتے ہیں سپوز آپ مارکٹ گئے اور آپ نے کہا مجھے ہائیڈرو کلوری کیسر چاہیے لے باٹری کی اندر جو آپ کا موجود ہے 36% ویٹ بائی ویٹ ہے 36% ویٹ بائی ویٹ کا مطلب کیا ہے کہ 36 گرام ہی سلوشن کا ویٹ کتنے ہے سلوشن ہے ہنڈرڈ گرام ابھی آپ اس کو ہنڈرڈ سا ملٹیپلائی کریں تو 36 آئے گا تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس ملٹیپلائی سلوشن یہ دونوں چیزیں ہمارے سامنے آگ اب مجھے کیا نکالنا ہے مجھے نکالنا ہے اس کی مولیرٹی تو اس کی مولیرٹی نکالنے کے لیے مجھے سب سے پہلے سٹینڈرڈ دیکھنا پڑے گا 1000 سینٹی میٹر کیوب یا 1 ڈیسی میٹر کیوب ایک ڈینسٹی کا فارمولا ہوتا ہے mass per unit volume ڈینسٹی کتنی آ رہی ہے ہمارے پاس یہ دیکھیں ڈینسٹی of ڈینسٹی 1.99 گرام پر سنٹ ہم نے ڈینسٹی کی value لکھی 1.19 is equal to ہمارے پاس اس کا کتنا mass ہوگا مجھے نہیں پتا کتنا volume ہونا چاہیے ایک molar solution م standard volume ہوتا ہے 1000 centimeter کیونکہ یہاں پر وہ کہہ رہا ہے density in gram per centimeter cube تو آپ کے پاس 1000 centimeter cube ہوتا ہوتا اب آپ اس کو دیکھ یں mass is equal to 1.19 multiply by thousand centimeter cube جب آپ نے اس کو multiply کیا تو آگیا 1190 gram اس کا مطلب اگر میرے پاس 1000 centimeter cube ہوتا اس میں mass آتا 1190 gram ٹھیک ہے تو آپ مجھے بتائیں اگر 1000 gram میں 1190 آ رہا solution کا یہاں پر ایک چیز understand کریں میرے پاس یہ دوبارہ سے میں سمجھا رہا ہوں point آسان کر میرے پر density ہے mass پر unit volume میں نے mass کو volume سے density کو multiply کیا تو میرے پاس آگیا اس کا mass solution یعنی اگر کسی solution کی density one point one nine ہوگی تو اس solution کا mass کتنا ہوگا 1190 اب ہم جانتے ہیں یہاں سے 36 گرام میں 1000 گرام ہے as we know 36 گرام are present in 100 سنٹی میٹر کی ہے so how many گرام are present میں اس کو x لکھ دی مجھے نہیں پتا کتنے گرام ہوگا جب میرے solution کا ویٹ آئے گا 1190 اس کو ادھر ملٹیپلائی کرتے equal کا سائن ڈال کے اس کو ادھر ملٹیپلائی کرتے x ملٹی ملٹیپلائی 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 ہی ڈال 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 ڈیون پوائنٹ سیون تھری مولز پر ڈیسنٹری کوپ اپنے سلیوشن موجود ہے اس کے علاوہ یہاں سے ایک لاسٹ پارٹ ہے پارٹ پر ملین سلیوشن تو پارٹ پر ملین سلیوشن بڑا سیمپل ہے سیمپل آپ نے فامولا یاد رکھنا ہے اگر آپ سے کہا جائے پارٹ پر ملین نکالیں تو آپ نے جو میس آف سلیوشن ہے اس کو ڈیوائیڈ کر دیں میس آف سلیوشن کے ساتھ اور ملٹیپلائی کر دیں ٹین ڈیس ٹی پاپر سکس کے ساتھ یہ فامولا ہے مسائل کے طور پر یہ دیکھ لیے گا سی وارٹر ہیس پائی پوائنٹ سکس پائی ونڈرین مائنس تری گرامز ڈیزول آکسیجن ان ون کلوگرام اپنی آپ کے پاس پانی ہے ایک کلوگرام ون کلوگرام ڈیوائیڈ کر دیں گے ٹوٹل اس کے وارٹر کے مائنس کے ساتھ اور ملٹیپلائی کریں گے ٹین ڈیس ٹی پاپر سکس کے پاس تو جو بھی آنسر آئے گا یہ آپ کا آ جائے گا جی پارٹ پر ملٹی سیمپل میس جو ہے اور اچھا یہ ون کلوگرام لکھا ہو تو یاد رکھیں ون کلوگرام میں کتنے گرامز ہوتے ہیں گرام میں کنورٹ کرنا ہو چاہیے کیونکہ یہ یونٹ گرام میں ہے تو پھر یہ یونٹ بھی گرام میں ہونا چاہیے سیم ہونا چاہیے اس کو ڈیوائیڈ سے ڈیوائیڈ کر دیں گے تو یہ آپ کے پاس اس کی پیلیو آ جائے گی تو یہ اتنے پائی پوائنٹ سکس پائی پی پی ایم سلیوشن یہ اپنے پی 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 ایم سلیوشن جو ہے جنرل لائف میں کبھی نہ کبھی سنے ہوں گے چلیں تو آج کے لیے اتنا انشاءاللہ نیکس میں باقے ڈسکس کریں گے ٹیک کیر گائز اللہ حافظ